اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو ہمیشہ کی طرح آج بھی جو میں آپ کے لیے کے رشتہ جو ہے آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ کے لیے لے کر آئے ہوں ہمارے دوستوں کے لیے مرد حضرات کے لیے جن کی عمر جو ہے وہ پچاس سال تک ہو یا اس سے کم ہو اور وہ چاہتے ہوں پہلی یا دوسری شادی کرنا تو رشتے کے طرف چلتے ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آسانی سے آپ تک پہنچ جائے دوستو یہ بلکل فری ہے اور ہمارا ساتھ ہمیشہ کے لیے بنا رہے گا تو آج رشتہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ جو خاتون ہیں ان کا نام ہے مزمل بی بی مزمل جو ہیں ہماری بہن ان کی جو عمر ہے اس وقت ہے وہ ہے جناب 46 برس تو یہ جو خاتون ہیں مزمل بی بی ان کی تعلیم میٹرک ہے اس کے علاوہ خوبصورت ہے ان کی ہارٹ جو ہے وہ پانچ فٹ ہے لیکن جو ہے اصل بات جو میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ یہ ایک اطلاقی آفتہ خاتون ہیں ان کی جو ہے اطلاق تقریباً جو ہے تین سال پہلے ہوئی تھی یعنی کہ تین سال ہو گئے ہیں ان کو اپنے شہر سے علیدہ ہوئے بچے جو ہیں ان کے دو بچے ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی دونوں بچے جو ہیں ان کے پہلے شہر کے پاس ہی رہتے ہیں یعنی کہ اپنے جو ہیں فادر کے پاس رہتے ہیں تو مزمل بی بی جو ہیں ان کی تعلیم میٹرک ہے اس کے علاوہ جو ہے اس وقت جو ہیں یہ اپنے جو ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ یہ لاہور سٹی میں رہتی ہیں یعنی کہ اپنے پیرنٹس کی گھر پہ تو یہ جو ہیں چھے بہن بھائی ہیں تمام شادی شدہ ہیں تو تمام جو ہیں الگ الگ اپنے گھروں کے ہیں والدین کا انتقال ہو چکا ہے تو ان کے جو بھائی ہیں محمد ریاض صاحب جو کہ عمر میں تو ان سے چھوٹے ہیں وہ ہی جو ہیں ان کے اس وقت سر پیستے ہیں تو جو ہے آپ کو اگر ان سے شادی کے بات کرنی ہوگی تو ان کے جو بھائی ہیں محمد ریاض صاحب ان سے جو ہے آپ بات کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے دوست مرد حجرات جن کی عمر جو ہے پچاس سال دکھو اور وہ پہلی دوسری شادی کرنا چاہتے ہوں اور شادی کے معاملے میں بالکل سیریس ہوں تو براہ مہربانی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنا موبائل نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دے ہم انشاءاللہ بہت جلد آپ سے رابطہ کر لیں گے اور اس فیملی سے ہم آپ کو ملوا دیں گے تو اسی کے ساتھ دوستو ہمیں اجازت دیں اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں شکریہ